کہ وہ شخص کہ جس کے گھر میں عورتیں ہو جس کی اپنی بیوی ہو جس کی اپنی بہنیں ہو جس کی اپنی ماں خالائیں ہو جس کی اپنی بیٹیاں ہو یا جس کی اپنے ماں پہت رہنے والی گھروں میں زندگی گزارنے والی لڑکیاں ہو ان لوگوں کے اندر وہ غلط کام کو دیکھے غلط اشاروں کو دیکھے غلط حرکات کو دیکھے اور اس کی طرف سے کوئی انکار نہ ہو غور کرنے کا یہاں پر یہ مقام ہے کہ کہ اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے سر پہ ڈالا نہیں جاتا کسی ایک کا گناہ کسی اور کے سر پہ ڈالا نہیں جاتا اگر کوئی عورت بگڑی ہوئی ہو اگر کسی عورت میں خرابی ہو وہ بچلن ہو اس کی آدھا کو اتوار میں فحاشی ہو بے پردگی سے گھومنے والی ہو پردگی کا کوئی اس کو پاس و لحاظ نہ ہو وہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے لیکن یہاں پر یہاں پر اللہ تعالی نے اس سے کہیں آگے وڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اس معاملے کی سنگینی کو اس معاملے کی خطرناکی کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ صرف وہی ذمہ دار نہیں ہوگی صرف وہی سزا کی مستحق نہیں ہوگی بلکہ وہ حضرات جو اس کے کسی بھی اعتبار سے رشتہ دار ہو اس پر کوئی نہ کوئی حیثیت و مقام رکھتے ہو اس پر کسی بھی قسم سے ان کا کوئی نہ کوئی کنٹرول چل سکتا ہو ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی جنت نہیں جائیں گے ایسا پر بھی اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے تو معزز حضرین گناہگار کے ساتھ ساتھ گناہ کو خاموشی سے دیکھنے والا اپنی طاقت انکار رکھتے ہوئے انکار نہ کرنے والا روکنے کی حیثیت رکھتے ہوئے نہ روکنے والا اس کو بھی اللہ تعالی نے یہاں پر جہنمی قرار دیا اس پر بھی جنت اللہ تعالی نے حرام قرار دی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے معاملہ حلقہ نہیں ہے یہ وہ معاملہ ہے جو معاشرے کو بگاڑ دے گا معاشرے میں فساد برپا کر دے گا معاشرے کو پاک رکھنے نہیں دے گا معاشرے میں نصر کی صفائی نہیں رہے گی معاشرے میں نگاہ کی صفائی نہیں رہے گی معاشرے میں شرمگاہ کی پاکی صفائی باقی نہیں رہے گی کئی گناہ اس سے پنپیں گے کئی نافرمانیاں اس سے پنپیں گی امت کو کئی قسم کے نہوستوں کو اس سے دیکھنا پڑے گا اس وجہ سے اور اس کیسے مختلف وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار کو بھی ساتھ میں گھسیدہ ہے اور بہت بہت بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنائی ہے مزید حاضرین الدیوثیہ کیا ہے الدیوثیہ کہ جو اپنی گھر والیوں کے اندر گھر کی عورتوں کے اندر خباست کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لے شریعت نے اسے بڑی سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے مردوں کے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کا خیال رکھیں ان کے اندر کسی بھی قسم کے شک و شبے کو دیکھیں ان کے اندر کسی بھی قسم کے شک و شبے کو دیکھیں تو فوری طور پر ری ایکٹ کرنا فوری طور پر اس کو تنبیح کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ ذمہ داری سے وہ سبک دوش ہو جائیں اس ذمہ داری کو انجام نہ دیں تو یہی سے دیوسیت پیدا ہوتی ہے یہی سے دیوسیت پیدا ہوتی ہے محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مرد کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے عورتوں کو لے کر کے کہ میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے میری بہن پر کوئی نظر نہ اٹھائے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے میری گھر کی عورتوں پر کوئی نظر نہ ڈالے یہ غیرت اللہ نے طبیعتوں میں رکھی ہے یہ غیرت اللہ نے طبیعتوں میں رکھی ہے تمہارس حاضرین غیرت یہ ہے کہ جہاں پر کسی مرد کو شک ہو کہ یہاں معاملہ کچھ پیشیدہ ہے یہاں تعلقات میں کوئی خرابی ہے یہاں کوئی مسئلہ پنب رہا ہے یہاں سے کوئی فتنہ اٹھ سکتا ہے یہاں پر کسی چیز کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو وہاں پر نوٹ کرنا اور فوری ایکشن لینا اور اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت پر نظر رکھنا ان کی تنبیہ کرنا یہ ہر مسلمان کی غیرت کا ایک حصہ ہے ہر مسلمان مرد کی غیرت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کوئی بڑا پسند ہے اللہ کوئی بڑا پسند ہے انہ من الغیرت ما یحب اللہ اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ ان غیرتیں احسین جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور وہی پر مختصر انداز میں یہ بھی کہہ دوں کہ خامفہ شک و شبہ کرنا وسوسوں کو اپنے دلوں میں پھالنا اپنی پاک بعض بی بیوں اپنے گھر کی عورتوں پر شک و شبہ کرنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے عدل و انصاف چاہیے عدل و انصاف چاہیے اپنے گھر والوں پر اعتباد چاہیے ان دونوں کے درمیان وہ مرد کی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ معاملات کو بھاب لیتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پر عورتوں کی مثال چاہے وہ عمر کی جس دہلیس کو کیوں نہ پہنچ گئی ہوں تجربے کے جس برحلے کو کیوں نہ پہنچ گئی ہوں عورتوں کی مثال مردوں کے سامنے بھیڑیوں کے سامنے بکری جیسی ہے بھیڑیوں کے سامنے بکری جیسی ہے جس طریقے سے بھیڑیا بکری کے تاک میں رہتا ہے بکری کو پتا نہیں چلتا اسی طریقے سے مرد عورتوں کے تاک میں رہتے ہیں عورتوں کو پتا نہیں چلتا اور یہ مرد ہی پہچان سکتے ہیں یہ مردوں ہی کو پتا چلتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے یہ تمام معاملات مرد کے ہاتھ سوپے ہیں اللہ نے تمام عورتوں کے معاملات مردوں کے ہاتھ میں سوپے ہیں شادی شدہ ہو تو شوہر کے وہ ذمہ داری میں رہتی ہے شادی شدہ نہ ہو تو اپنے کسی نے کسی مرد کی ذمہ داری میں اللہ نے اسے رکھا ہے تو مرزد حاضرین اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ گناہ سیدھے بڑے گناہ نہیں ہو جاتے ہر گناہ کی ابتداء قدم قدم سے ہوتی ہے ہر گناہ کی ابتداء قدم قدم سے ہوتی ہے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے خلوت سے بنا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو دیکھنے سے منا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے عجربی عورتوں سے اکیلے میں ملنے سے منا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو چھونے سے منا کیا یہ تمام چیزیں منا اس لئے ہیں تاکہ فتنے نہ پن پیں فتنے نہ پن پیں فہاشی نہ پھیلے برائیاں نہ پھیلے لیکن اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں اپنے اپنے گھر کی عورتوں کا محاسبہ کریں اور اگر محاسبے میں ہم ناکام ہیں محاسبے میں ہم ناکام ہیں تو ذمہ داری ہماری ہے ذمہ دار ہم ہوں گے اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا